اس وقت ہماری جماعت میں دو ہی شیر ہیں جن کو ہر ایک آدمی دل و جان سے چاہتا ہے اور ان دو عظیم ہستیوں کے اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے جب یہ دو عظیم ہستیاں کسی کانفرنس جلسے یا اور کہیں جاتی ہیں تو دیوانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملتی ہیں جو پروانوں کی طرح ارد گرد جمع رہتی ہیں اور ان کی باتوں کو سننے کے لیے دور دراز کا لوگ سفر کرتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے چیند رہتے ہیں صرف دیدار ہی کی خاطر ہزاروں کلومیٹر کا لوگ سفر کر جاتے ہیں کہ ایک جھلک دیکھنے کو من جائے یہ دونوں شخصیتیں اپنے زمانے کی منتاز ہیں اللہ تعالی نے لہجے میں وہ کشش رکھی ہے کہ بہت ہی کم وقت میں دلوں کو جیت لیتے ہیں اور ہمارا دل کب ان کا ہو جاتا ہے معلوم ہی نہیں چلتا ان کی تقریریں سننے والوں کی کروڑوں میں تعداد ہے لوگ ان سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں ان کی آمد پر فونوں کی برسات ہونے لگتی ہے ان کے سامنے بولنے کی حمد بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں کہ یہ اپنے میدان کے ایسے شہ سوار ہیں جن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں اللہ تعالی نے انہیں دلوں کو فتح کرنے کا ہنر عطا کیا ہے انہوں نے اہل سنت کا بہت کام کیا ہے اور ما شاء اللہ اب بھی کر رہے ہیں ایک ذات گرامی کا نام غازی ملک سید حاشمی میاں صاحب قبلہ ہے اور دوسری شخصیت مفتی سلمان عظری صاحب قبلہ کی ہے یہ دو بڑی شخصیتیں ہیں اللہ تعالی انہیں سلامت رکھیں